دیکھا جائے تو پردوشن کی سمسیہ سے آج پوری دنیا ترست ہے اور اگر بات بھارت کی کریں تو بھارت کے لگ بک سبی راجیوں کو پردوشن نے اپنی گرفت میں لے رکھا ہے رازدھانی دلی تو جیسے گیس چیمبر میں تبدیل ہوتی جا رہی ہے شاید یہی وجہ ہے کہ دلی کے مکھے منطری اروند کیجری وال نے گاڑیوں کے لیے سم نمبر اور وشم نمبر کا فارمولا آجما کر دلی کے بڑھتے پردوشن پر لگام لگانے کا پریاس کیا ہے چلیے لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ وہ اروند کیجری وال کی اس پہل کو کس طرح سے دیکھتے ہیں سب سے بیال تو اپنا نام بتائیے گا سومترا سنگھا سومترا سنگھا تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اروند کیجری وال صاحب نے جو یہ ایون ار اور نمبر کا جو فارمولا نکالا ہے آپ کو لگتا ہے کہ اس سے دلی کے پردوشن پر لگام لگے گی کچھ تو فرق پڑے گا سو اس کو we should give it a try کیونکہ بہت سارے دوسرے کپٹلز میں اس کو try کیا گیا ہے پہلے like بیجنگ بگوٹا لیکن آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے جو دیش کی رازدانے دلی ہے وہاں کے جو ٹوارک ٹرافک ویوستہ ہے وہ اتنے سوچارو ہے کہ وہاں پر اس کو سیکسس ملے گا نہیں وہی میں کہہ رہا ہوں ایک try کرنے میں problem نہیں ہے کوشش تو کرنا ہی چاہیے اور problem یہ لگتا ہے اس کا implement کون کرے گا like یہ جو جو کارڈز unauthorized چلیں گے تو ان کو کون پکڑے گا unless ایسا کوئی mechanism نہ ہو تو مشکل ہے نام بتائیت منجو تو یہ جو دلی میں جو پردورشن بڑھ رہا ہے اس کی مکھے وجہ آپ کیا مانتے ہیں ابھی تو یہ گاڑیوں کے بڑھتی ہوئی نمبر اور جو یہ پنجاب کی طرف پرالی جلائی ہے میں میں مانتی ہوں کہ ابھی تو یہ ہے اور جو بردین کیجریوال صاحب نے جو گاڑیوں کا سم اور بشم کا جو فارمولا چلا ہے اس سے آپ کو لگتا ہے کہ کچھ رہت ملے گی ویسے تو یہ جادہ دن تک چلنے والا نہیں ہے یہ ان کا فارمولا وجہ ہے وجہ ہے کون مانے گا کہ ایون والے دن یہ چلے گی یا اور والے دن وہ چلے گی ایسا کوئی نہیں ماننے والا جب تک پبلک ٹرانسپورٹ کا سسٹم ٹھیک نہیں ہوگا تب تک نہیں ہوگا جس کا پاس ایک گاڑی ہے اور دو گاڑی لیں جو افورڈ کر سکتے وہ لے لیں گے دو گاڑی لیں گے جس کے پاس نہیں ہو سکتا ہے وہ جو بسس کا سرویس ٹھیک نہیں ہے میٹرو کا بھی ابھی بہت کم سرویس ہے فریکنسی بہت کام ہے اس لئے فائدہ نہیں ہے آپ کا نام نام یدویر ہے میرا یدویر 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 جی پتائیے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ دلی میں جب پردوشن بڑھ رہا ہے اس کے مکھے وجہ کیا ہے سر مکھے وجہ یہی ہے کہ ایک تو پوپولیشن ہے کہ لوگ کیونکہ لوگ اس طرف جیادہ باگتے ہیں جہاں پر تھوڑی پروگریس ہو دولپمنٹ ہو اور ڈیلی میں آپ کو پتا ہے کہ زیادہ ڈیولپنٹ ہو ہے اپنی کنٹری کی کیپیٹل ہے تو ایک تو اس سے ہو گیا اور ایک یہ ہے کہ ایک گھر میں ہر میمبر کے لیے الگ الگ گاڑیاں ہیں تو ایسا ہونا چاہیے کہ اس سے کیا ہوگا کہ زیادہ گاڑیاں تو اوویرسلی کی پوپولیشن ہوگا آپ کا نام یہ میرے نام رام نات پرساد رام رام نات پرساد تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ دلی میں جو پروگریشن بڑھا اس کے مجھے کیا ہے دلی میں چکے جن سنکھیا کا بھی بہت دباؤ ہو ہے اور یہاں پر پرتیاسک طور پر سے گاریاں بھی چلتی ہیں اور یہاں آس پاس دلی کے آس پاس کل کر کھانے بھی ہیں جو بے لگام ہو چکے ہیں اور جن سنکھیا کی اتنی ادھیکتہ ہے کہ پریوان کے سادھان جتنے ہیں سرکار دوبارہ اپلوبت کرائی گئی ہے چاہی جتنے پریوان کے سادھان ہے اور سکچم نہیں ہو پا رہا ہے اتنے بڑھا یا تیات کو ڈھوڑنے کے لیے اس کارمی پولوسن زیادہ بڑھ رہا ہے چلیے دیکھتے ہیں کہ دلی کے دوسرے علاقوں میں پردوشن کی استطیق کیا ہے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں اس سمیں ہم لوگ کھڑے ہیں دلی کے آنند ویہار علاقے میں جو کی پردوشن کے لحاظ سے بہت خراب استطیق میں ہے یہاں پر پردوشن ائر کوالٹی انڈیکس کے حساب سے سات سو تیس کا آکڑا پار کر چکا ہے جو کی چنتہ جنک ہے چلیے لوگوں سے جانتے ہیں کہ وہ پردوشن کو لے کر کتنے آویر ہیں آپ کا نام کیا ہے دیپک عدیگاری دیپک جی آپ کیا سوچتے ہیں کہ دلی میں جو پردوشن بڑھ رہا ہے اس کے مکھے وجہ کیا ہے مکھے وجہ کیا ہے کہ اس کا مین بیس ہے وہ گاڑیاں اگر ہیں جو ڈیجل انجن ہیں وہ سب کچھ ہیں باقی پردوشن بڑھ رہا ہے دلی بہت زیادہ ہی کچھ ہے اور جو ارون کیجریوال نے ابھی سم اور پردوشن کا جو فارمولا اپنا ہے اس سے لگتا ہے کہ پردوشن کو کچھ نزاد ملے گی نہیں اس سے تو مجھے لگتا کچھ ملے گا یہاں پر کچھ آپ کا نام سمیت سمیت جی آپ کو کہا لگتا ہے کہ دلی میں جو پردوشن بڑھا ہے اس کی مکھے وجہ کیا ہے دلی میں مکھے وجہ تو یہی ہے کہ جایتر ٹرانسپورٹ ہے کچھ ہمارے دلی انسیار میں کافی فیکٹریز ہیں آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں کے جانسے کافی پولیشن آتے ہیں کئی بار کیا ہوتا ہے ہمارے جو نیجی وہان ہے ان کے کئی لوگ میس یوز میں ویڈاوٹ پولیشن یا ویڈاوٹ سرویس کے بیرا گاڑی چلاتے سے لیکن یہ ہے کہ دلی کے بڑھتے پردوشن پر لگام لگانے کیلئے مکھے منطری اروندھ کیجریوال نے Even نمبر safeguard नمبر کا جو فارمولہ اپنایا ہے وہ دلی کے بڑھتے پردوشن پر کتنی لگام لگاتا ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا لیکن اتنا تو تیہ ہے کہ دلی سرکار کی اس پہل نے لوگوں کا دھیان پردوشن کی سمسیہ کی طرف جاگرد کیا ہے اور لوگ پردوشن کو لے کر اویر ہوئے ہیں کیمرامین پرشوتم کمار کے ساتھ میں انجنی بکشی ڈلی سردھرم سنگم